روسیہ ملک کو آئے دنیا کی آباد ترین خطوط جیسے ایروفلوٹ، سویا، الفارباس، ایروس ڈیزانو وغیرہ کے ذریعے پروازی سروسز فراہم کرتا ہے روسیہ ملک کے انٹونوفو حالت میں روسی کمرشل ائرکرافٹ کی سب سے بڑی تیار کارخانوں میں سے ایک ہے روسیہ کی انخلاصی ٹیمیتو نے بڑی تعداد میں خلائی سفر کرنے والوں کی توقعات کو پوری کیا ہے اور اب تک ملک کے صحاب سافرینوں کا بڑا حصہ توسی چھوٹی ہے روسی راستوں پر کیا جا رہا روسیہ کا مہار خطہ ٹوپ ولوف ایک پانچ چار ایک سمی الفارباز حملہ گائے یہ ایک محنتی اسدار بنیادی وسی خطروں کے اجناس کی تشکیل کا ٹرانس نکل ہے ٹوپ ولوف ایک پانچ چار کے استعمال میں مدت میں ایک کمی پیدا ہوئی ہے البتہ یہ یہ سے بھی بڑا رکھی گئی استعمال کرنے سے حد ساتک مطلوحے کا سگ منت تینے میں چھوکاتی ہے ایرلان وسا وجود آور درامت کا ایک مدرن اضاف کے ساتھ روسیہ میں اندرونی اور بین الملاحظ سافرینوں کی تعداد میں تقسیم کیا گیا ہے دراصل دو ہزار بیس میں صادر کی تعداد حد سے زیادہ سے زیادہ تعداد کے سن اٹھانوے بڑھ گئی ہے روسیہ میں استعمال کرنے والے ایرلائنز کی تعداد میں کئی سالوں میں قابل ذکر سعود روئے کی گئی ہے جو کہ ملک کے تربیت کے ساتھ ساتھ تجارتی کے مسنوعات کی تعداد میں بے الفالجے پیدا کرتی ہے سافرینوں کی ترقی کے ساتھ روسیہ میں ایرلائن کمپنیوں کی بھی بہت زیادہ سن شروع ہے امومہ روسی ایرلائن کمپنیا رومکرہود دیزائن ہے جبکہ روسی کے آف اپٹر زسوہ کم ٹی سی لاغسٹکس اور سیبریا نے دیگر بین علاوکنٹوں کے رنیدیوں کی تشکیل کی ہے یہ کمپنیا روسیہ کے علاوہ بین اقوامی شہروں میں بھی تیارہ سرویس فراہم کرتی ہے ریویومیا تو ہورڈ رین نامیں دوسری دروازوں کی کمپنیا بھی عطا کرتی ہے